پچھلے دنوں میری ایک دیاتی سے ملاقات ہوئی ان سے بات چیت ہوئی میں نے ان کی عمر پوچھی تو معلوم ہوا وہ پچانوے برس کے ہیں اور ان کی والدہ کا انتقال ایک سو پانچ برس کی عمر میں ہوا تھا میں نے ذرا ہشکچاہٹ سے پوچھا کہ اچھی صحت کا راز تو بتائیں کہنے لگے بس بیمار نہ پڑو میں نے کہا یہ تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے ہستے ہوئے کہنے لگے ہمارے ہی بس کی بات ہے میں نے کہا آپ بتائیں میں ضرور عمل کروں گا میرے قریب آ کر آہستہ سے کہنے لگے موں میں کبھی کوئی چیز بسم اللہ کے بغیر نہ ڈالنا چائے پانی کا کترہ ہو یا چنے کا دانا میں خاموش سا ہو گیا پھر کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد اور بلا وجہ نہیں بنائی ہر چیز میں ایک حکمت ہے اور اس میں فائدے اور نقصان دونوں پوشیدہ ہیں جب کوئی بھی چیز بسم اللہ پڑھ کر موں میں ڈالتے ہیں تو اللہ اس میں سے نقصان نکال دیتا ہے ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ پیو اور دل میں بار بار خالق کا شکر ادا کرتے رہو اور جب ختم کرلو تو بھی ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرو کبھی بیمار نہ پڑھو گے میں سلام کر کے اٹھنے ہی والا تھا میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کھانے کے حوالے سے ایک اور بات بھی سنتے جاؤ میں جی کہہ کر بیٹھ گیا کہنے لگے اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہو تو کبھی بھول کے بھی پہل مت کرنا چاہے کتنی ہی بوک کیوں نہ لگی ہو پہلے سامنے والے کی پلیٹ میں ڈالو اور وہ جب تک لکمہ اپنے موں میں نہ رکھ لے تم نہ شروع کرو میری حمد نہیں پڑھ رہی تھی کہ اس کا فائدہ پوچھوں لیکن وہ خود ہی کہنے لگے یہ تمہارے کھانے کا صدقہ ادا ہو گیا اور ساتھی اللہ بھی راضی ہو گیا کہ تم نے پہلے اس کے بندے کا خیال کیا یاد رکھو غزہ جسم کی اور بسم اللہ روح کی غزہ ہے اب بتاؤ کیا تم ایسے کھانے سے بیمار پڑھ سکتے ہو سبحان اللہ چاہی خوبصورت بات بتائی گئی ہے اس پوری ویڈیو میں اگر آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ کبھی بھی بسم اللہ پڑھے بغیر کوئی بھی چیز موں میں مت ڈالیے گا چاہے وہ پانی کا ایک کترہ ہی کیوں نہ ہو یا چاہے وہ دال کا ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو بسم اللہ پڑھنے سے وہ چیز نقصان سے پاک ہو جائے گی اور تمہاری صحت پہ کبھی بھی کسی بھی قسم کا کوئی برا اثر نہیں چھوڑے گی اور بسم اللہ پڑھنے کے ذات ساتھ اپنے کھانے کے اوقات میں اس ذات باری تعالی کا شکر ادا ساتھ ساتھ کرتے رہو کیونکہ شکر ادا کرنے سے تم اللہ پاک کے بہت پسندیدہ لوگوں میں شمار ہو جاتے ہو کہ اللہ نے تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ تم مانتے ہو کہ وہ مرہون منت ہے وہ اللہ کی مرہون منت ہے آپ کو دنیا کا کوئی بندہ نہیں دے سکتا سوائے اس ذات باری تعالی کے اور جب تم اس ذات باری تعالی کا شکر ادا کرو گے تو اللہ خوش ہو کہ تمہیں تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا اور ان ساری باتوں پر عمل کرنے سے دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اور ہماری اولادیں کتنی محروم ہیں جن کے فوائد آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی لا محدود ہیں لیکن ہم کلی طور پر غافل ہیں تب ہی تو ہمارا معاشرہ زوال پذیر اور ہر برائی میں ڈوبا ہوا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق انعید فرمائے آمین یا رب العالمین